مینچسٹر فوڈ فیسٹیویل اسلام علیکم خواتین و حضرات فوڈ ان فریم میں ایک اور مزیدار اپیسوڈ کے ساتھ شارف حسین خان حاضر ہے آپ لوگ لیے ہم لوگ لیسٹر سے روا دوا ہیں مینچسٹر فوڈ فیسٹیویل اور یہ ہمارے ساتھ بیٹھے ہیں دشان بھائی ہمارے کراچی کی اسکول کے دوست ہیں اور میری جو ہے فائنلی اتنے زمانے سے پلان ہو رہا تھا کہ ملاقات ہوگی تو اس بہانے ملاقات ہو گئی اور ہم نے کہا ساتھی ذرا منچسٹر بھی گھوم آئے تو ہمارے ساتھی رہے ہیں بھائی بڑی ہی زبردست بھائی 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 ہے اور اتنا اس قدر بزی ہے ادھر اور کافی زیادہ آپشنلز ہیں کھانے کے اپٹو 15 ستالز ہیں ادھر تو آج بہت مزہ آنے والے میرے ساتھ رہیں اور آپ کو دکھائیں گے ہم کھانا کھانا ٹرائے کر رہے ہیں موسیقی 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 تو بھائی یہ آگیا ہے ہمارے پاس پروپر برگر کا ڈبل بیف برگر اور بہت ہی خطرناک لگ رہا ہے ہوئے ہوئے انتہائی ہیوی اور چیک کریں گے ہائے 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 یہ برگر زمانے ہوگا ایسا ہم 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 بھائی بہت آلہ ہے ہم 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 چیز معلوم مہ اوہ مائے گاڈ بہت اعلا یار کرنچی ان کے پکلز ہیں اور کیا میٹی کولٹی ہے یار فل ملٹ اور ہم آؤٹ بہت اعلا یہ آگے ہمارے پاس افریکانہ کا فرائیڈ چکن و چپس اور ان کی خاص بات یہ ہے کہ یہ جو ہے نا زرہ سموک انہوں نے چپس اور فرائیڈ چکن کو کیا اور بھائی یہ جو ہے نا ہم سے نہ ہو پائے گا یہ فرک سے ہم کھائیں گے ہاتھ سے تو یہ لکھ کر رکھا فرک سائیڈ میں اور یہ دیکھیں ان کا چنکی پیس اکھایا اور جو سب سے آدھا چنکی بائٹنا وہ بالی لیں ہم 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 اگر چاہیڈ چکن انہوں نے فرائیڈ چکن ان چپس کو چارکول جو کوئلے کا سموک ہوتا ہے اس کا ٹیز دیا ہے یہ ملٹیڈ چیز ہے اور اوپر اس کے ہلکی سی چلی بھی ہے ہم ہم مذہت کی باقی ہے کہ پہلے چکن کی بائب جو سوکی نہیں ہوا ہے یہ خیلی چھکن ہے اس کے اپنے کوٹنگ ہے کہ ہی خیلی کیا ہے اور اپنے سے بڑک پیپر بھی دالی ہے اب تک کا یہ بیسٹ ہے بھائی اور بیری دیفرنٹ پہلی دفعہ میں نے کھایا ہے اس موکی کے پیش کے ساتھ ہے فیائی چھکن اور چپس بہت آلہ بھائی تو یہ آگیا ہے پٹ ماسٹر کا برسکٹ اس کا شیردد بیف ہے اوپر نیچو سوس ہے الیپینوز ہیں اور میچے جو ہے چپس ہے تو اس کی پہلی بائٹ لے کے دیکھتے ہیں یہ پہلی دفعہ میں یہ برسکٹ یہاں یوکی میں کھا رہا ہوں یہ چیک ہے بہت آلہ سین ہے بھائی اگر آپ لوگ نے میرا کیمڈین ٹاؤن کا بلوگ دیکھا ہو وہاں ایسا کھانا ایکسپیکٹ کر رہا تھا لیکن یہ ایک اثر پوری ہو گئی آج یہ چیک کریں خریب سے ایسا نرم و ملائم اس کا کمبنیشن ہے ہیلیپینوز چیز سوس اور یہ جی شیڈیڈ بیف ہے بہت آلہ یہ صرف میٹ دیکھیں اس کا بلکل بھی ڈرائے نہیں ہے اور اپر سے نے نے سوس بھی ڈال دیا اور یہ چھے بھائی بھائی برسکٹ یہاں ماشترا ہے ہو ہو چیک پوڈی میرے ساتھ ہیں اور مجھے ان سے ملکے بہت اچھا لگا کیونکہ اس فیلڈ میں بھی بہت کم ایسے لوگ ہیں جو آپ کو موٹیویٹ کرتے ہیں اور ان سے بڑا اچھا فیڈبیک ملے کہہ رہے تھے کہ میرے اور سبسکرائبر اور فولوور ہونے چاہیے تو میں نے کہا ابھی تو مجھے صرف تین مہینے ہوئے ہیں تو کافی ان سے مجھے موٹیویشن ملی ہے ماشاء اللہ اچھا ہے اچھا ہے تین مہینے میں فولوور اچھا ہے اللہ اور دے آپ کو آمین اور ترکی کرے آپ یہ کام پہ میں ضرور آپ لوگوں سے کہاں گا کہ میرا تو کریں کریں ان کا دیفنیٹلی ضرور کیجے گا کیونکہ جیسے ہر انڈسٹری میں پوزیٹیویٹی اور جنویل لوگوں کی ضرورت ہے so he is one of those I think and thank you so much شکریہ چزاک اللہ موسیقی 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 یہ تھا ہمارا ولاغ بلاغ منچسٹر سے فل میری ولاغ بلاغ 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 بلاغب فوکس کا امید ہے کہ پسند آیا ہوگا آپ لوگ کو اب کہانی ہے تھوڑا اپنے استطام کو اور یہ کچھ تھنڈا اور میخے کا مورتا تو ہم نے یہ سنو ٹپس کا کہہ لیں کہ گولا گھنڈا لیا ہے اور بڑا دیکھتے دلچارتا ہے آخری دفع تو پتہ نہیں کتنے زمانے پہلے کھایا تھا یہاں اٹھا ترائے کر کے دیکھیں اور آپ بھی بتاتے ہیں کیسا ہے یہ لگ تو بہت فینسی رہا ہے لیکن اس میں سے یہ بلکل بھی سٹرک کسی کام کا نہیں ہے اس میں آئی نہیں رہی ہے دیکھیں مطلب دو تین دن لگ جائیں گے اس کو ختم کرتے کرتے اور سمجھ نہیں آرہا سپون انہوں نے دیا نہیں ہے کہ اس کو زبان سے چھاٹے آج مزہ آیا کھانا بہت اچھا تھا اس کا ذائقہ تھوڑا ایسی تھوڑا گر بھی رائے آرہی ہے دوست کی گاڑی میں اب یہ بلوک ختم ہونے کے بعد یہ گاڑ سے باہر نکال دے گا مجھے تو یہ جو ہے اب ایسی چکنا پڑے گا افصل میں یہ فلیورز اچھے ہیں اس کے فلیورز بہت اچھے ہیں لیکن تھوڑا سا بس یہ تنگ کرنے کے لیے انہوں نے سسٹم بنایا ہے بھائی یہ پگھل کے نہیں دے رہا ہے یقین کرے آپ لوگ کہیں گے میں بڑا چڑھا کے بتا رہا ہوں یہ دیکھیں آئی نہیں رہا ہے بھائی اگر آپ لوگ کو لگے میں جھوٹ بولنا ہوں یا ایسی تفری کر رہا ہوں یہ دیکھیں اب آیا ہے اچھنا ملڈ کرنے کے بعد زبردستی اور یہ ہم نے دس منٹ پہلے سے لیا ہے ہم وک کر کے گاڑی میں آکے بیٹھیں گے بھی کافی ٹائیڈنس ہوگی تھی تو اسی کے ساتھ ہی فلیور اس کے بہت اچھے ہیں اس کے بہت اچھے ہیں انہوں نے کافی پیکیجنگ پہ اچھا ان کے لیے اچھا ہے انہوں نے سائنس لگائی ہے کہ تھوڑا اتنی جلدی میلٹ نہ ہو لیکن وہ ایسا ہوگے کہ وہ میلٹ ہونے کا نام نہیں لے رہا ہے اور اسپون ہوتا تو اور اچھا ہوتا تو اوورال گوڈ پرڈکٹ اس کی جو کوسٹ تھی وہ 3.50 پنس اور جتنی بھی ہم نے میلز کھائی ہیں پیٹ ماسٹر جو ہم نے کھایا وہ 20 پاونڈ اس کے لیے ایوریج میل پرائیج وہ 10 پاونڈ کی تھی سو امیزنگ ایکسپیینس اور دیفنیٹلی لنڈن کا تو فوس فیسٹیبل میں جاؤں گئی لیکن اب تک کا جو میرا ایک فوڈ مانچسٹر فوڈ فسٹیبل جو امیزنگ میٹ کولیٹی فوڈ کولیٹی اوورال زبردست لنڈن میں اب تک میں نے ایسا فوڈ ٹرائے نہیں کیا ہے اور امید ہے آج کا بلوگ آپ کو پسند آئے گا اور اسی بات پر ہی لائک اور سبسکرائب پرنا بھولیے گا شیئر اپنی فیملی اور فرنسی ساتھ ضرور کیجئے گا شاروخ سین خان کو منچسٹر سے اجازت دیجئے اللہ حافظ